بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آیوٹو فیملی آج مزددار سے دال چاول بنا رہے ہیں جو گرمیوں کی مزددار سی جو ہے وہ ایک ریسپی ہے جو سب کو بہت پسند ہوتی ہے ہر گرمے بن جانے والی یہ ریسپی آج ہم بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو کوئی پرشانی پیش نہ آئے تو مزددار اور ٹیسٹی سی ریسپی بنانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں مزددار سی ٹیسٹی سی یہ دال چاول کی ریسپی بنانا جو سیت کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو سب سے پہلے میں نے لے لی ہے چنے کی دال چنے کی دال میں نے ایک کپ چنے کی دال لیا ہے اور اسی طریقے سے ایک کپ میں نے ثابت مسور کی دال لی ہے تو ان دونوں دالوں کو ہم نے دھونا ہے بھگونا نہیں ہے ہم نے ہم نے اچھے طریقے سے ان کو دھونا ہے دو سے تین پانیوں کے اندر ہم نے اس کو دھو کے صاف کر لینا ہے اور پھر ہم نے directly ہی اس کو pressure cooker میں ڈالنا ہے آج ہم pressure cooker کا استعمال کریں گے تو میں نے دالوں کو اچھے طریقے سے دو سے تین پانیوں میں دھو کے صاف کر لیا ہے پھر میں نے اس کے اندر ایک پیاس ایک ٹماٹر اور تین عدد ہری مرچے ایڈ کر دی ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اور پھر میں نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کا پریشر لگا دوں گی دس سے پندرہ منٹ ہم پریشر کر لگائیں گے آف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس میں مرچے ایڈ کروں گی اور اسی طریقے سے ہافی ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کروں گی اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے پریشر لگانے کے بعد ہم نے پندرہ منٹ پریشر لگانا ہے ادھر ہم نے یہ پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جاون کا پانی ہم نے بوائل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں جو یہ میرے پاس ہے کڑی پتہ ہے وہ ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر اور تھوڑی سی جو ہے وہ کالی مرچ ہے میرے پاس اور زیرہ اور لونگ ہے وہ ایڈ کریں گے اور پھر میں نے یہ چاول جو بوائل کیے ہیں بوائل کرنے کے لیے رکھے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے جب چاول اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو پانی سے علیدہ کر لیں گے چاول کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے جو ہے وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں پانی سے علیدہ کر لیں ہم نے اور اسی سٹیج پہ ہم جو ہے اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اور پھر بنائیں گے تڑکا دال لیتر ریڈی ہو چکی ہے دال کا تڑکا بنائیں گے ایک پیاز ایڈ کریں گے گھی کے اندر اور اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے پھر میرے پاس لیسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ایک ٹماٹر ڈالیں گے ہم نے ٹماٹر کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور تھوڑے تھوڑے مثالیں ایڈ کریں گے کلر کے لیے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہافی ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مر چائٹ کریں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مر چائٹ کریں گے اور مثالیں کو اچھے طریقے سے بھول لیں گے دیکھ سکتے آپ دال ہماری اچھے طریقے سے گل چکی ہے اس میں ہم یہ تڑکا لگائیں گے اور مزہدار سی ہماری دال جو ہے وہ پاک کے ریڈی ہو چکی ہے ادھر جو ہے وہ چاول بھی ریڈی ہو چکے اور دال بھی ریڈی ہو چکے ہیں میرے گھر میں چاول اور ڈال کو تو بہت پسند کیا جاتا ہے میں نے کہا چلو آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر میں چاول اور ڈال بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ادھر ہم ڈال ڈالیں گے بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی سی یہ ریسپی ہے تو بغیر جو ہے وہ میرچوں کے چاول جو ہے وہ بوائل کی ہیں ہم نے اور مزیدار سی جو ہے وہ ریسپی اور سلاد کے ساتھ مزیدار سی ہماری جو ہے وہ خوبصورت سی ڈش ریڈی ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہ آئے تو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اوکے جیز رو ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ